جالی نوس کیلن جالی نوس ایک یونانی طبیب تھے جنہوں نے طب اور سرجری کی دنیا میں نام پیدا کیا وہ بکرات اور ان کے نظریات سے بہت متاثر تھے وہ اپنی طبی خدمات کی وجہ سے اتنا مشہور ہوئے کہ اپنے دور کے کئی بادشاہوں اور شہدادوں کے ذاتی طبیب بن گئے جالی نوس انسانی جسم کو اندر سے جاننا چاہتے تھے جو کہ ان دنوں انسانی لاشوں پر سرجری کرنا قانونی طور پر ممنوع تھا اس لئے جالی نوس نے سوروں اور بندروں کی لاشوں کا پوس مارٹم کیا اور سرجری کی اور پشیدہ چیزوں کا سراغ لگایا انہوں نے دریافت کیا کہ دماغ پٹھوں کو کس طرح قابو میں رکھتا ہے اور گردن میں کس طرح آواز پیدا کرتا ہے وہ بہت سے بیماریوں کا سرجری سے علاج کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ زکم جسم کی کھیڑکیاں ہیں بکرات کی طرح جالی نوس بھی معفوق الفطرت چیزوں پر یقین نہیں رکھتے تھے اور انسانی بیماریوں کی فطری وجوہات جاننے کی کوشش کرتے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ مریض فطرت کے قریب رہے کر شفاہ حاصل کرے جالی نوس انسانی جسم کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ذہنی بیماریوں میں بھی دلچسپی رکھتے تھے ان کا خیال تھا کہ انسانی نفسیات کے تین حصے ہیں اور ان کا جسم کے تین ازا سے تعلق ہے لوجیکل حصے کا تعلق دماغ سے ہے سپیرچول حصے کا تعلق دل سے ہے اور سفلی حصے کا تعلق جگر سے ہے ایک وقت آیا کہ جالی نوس اتنا مشہور ہوئے کہ بادشاہ مارکس نے کہا جالی نوس دور حاضر کے طبیبوں اور فلاسفروں میں لاسانی ہے جالی نوس نے اپنے بعد کے آنے والے طبیبوں کو بہت متاثر کیا بو علی سینہ جالی نوس سے بہت فیض حاصل کیا 1830 سے 1870 عیسوی میں شام کے دانشور ہنین ابن اسحاق نے جالی نوس کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا اور 1865 سے 925 عیسوی میں زکریہ رازیس نے ان کتابوں کو دنیا میں مقبول عام بنایا انسانی جسم کے بارے میں جالی نوس کے نظریات تقریباً ایک ہزار سال تک ساری دنیا میں مانے گئے سولویں صدی میں جب دنیا کے قوانین بدلے تو انڈریہ ویزل نے انسانی لاشوں پر سرجری کی اور تحقیق کی اور جالی نوس کے نظریات میں بے شمار اضافے کی جالی نوس کہا کرتے تھے بہترین طبیب ایک فلاسفر بھی ہوتا ہے موسیقی